اسلام علیکم گائز میرے میں اس تیمور آپ نے پریویس ریو تو دیکھا ہوگا اس کا بھی اپنے ٹائٹل پڑھ لیا ہوگا آج ہم آپ کے لئے ریویو لے کے ہیں ڈائی آرڈ سو میرا ای ایس جو کہ جی ویریانٹ میں فل اوپشن ہے پرل بلیک کلر ہے اس کا ٹھیک ہے ابھی اسی ریویو میں آپ کو پوری گاڑی کا وزٹ فیچرز فیول ایفشنس فیول ایوری جو اگر ہے اس کی ہر چیز بتائیں گے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے چلیں آئیں اب آپ کو گاڑی کا وزٹ کرواتے ہیں اور اس کی فیول ایوری جو گہرہ بتاتے ہیں بہت ہی اچھی بہت کمال اس کی ایوری جو کمفرٹیول گاڑی ہے اور گھر رکھنے کے لئے تو ویل اینڈ گوڈ ہے باقی اس کی کمفرٹ ڈرائیو ہے سیریس کی ہیٹیڈ ہے اور میٹرز کا ڈیجیٹل بہت پیارا نیو ویرین میں اور نیو موڈلز میں افکرس فل اپشن میں میٹرز تو خوبصورت ہوگا باقی اس کا انجن چھ سو ساٹھ سی سی ہے آئیں اب اس کی آپ کو باہر سے لوگ وزٹ کرواتے ہیں یہ رہی اس کی کی جو کہ کافی خوبصورت ہے ڈائی آٹسو کا پیچھے لوگو ہے اور یہ ان لوگ اور لوگ کا اپشن ہے جیسے کہ ابھی ہم یہ لوگ کریں گے آٹورک تیکٹیبل میررز ہیں سائیڈ میررز سائیڈ پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پروفائل کافی اچھی لگ رہی ہے پرل بلیک کلر ہے ٹائر ابھی اس کے بالکل نیو ہیں جو کہ کمپنی سے انسٹالڈ ہیں باقی اس کی آپ لائٹس دیکھ سکتے ہیں چاروں سینسر ہیں پارکنگ سینسر ہیں ٹڈار بھی ہے اس میں آٹو بریکنگ سسٹم بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک ڈرائیو ریکارڈر کیمرہ بھی دیا گیا ہے باقی آپ اس کی فرنٹ پروفائل دیکھیں یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے کاری کاری کی فرنٹ پروفائل اتنی خوبصورت ہے کہ بس دور سے ایک یونیک سی لک آتی ہے شش کا ساتھ ہے باقی آپ اس کی پروفائل تو فرنٹ دیکھ چکے ہیں اب اس کی سائیڈ پروفائل دیکھیں سائیڈ پروفائل بھی اس کی کافی خوبصورت ہے اور لائے ویل اس کو اوریجنل انسٹالڈ ہے ڈائی آٹسو کا لوگو بھی ہے بیچ میں اور اس کے جو سمارٹ انٹری ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمارٹ انٹری ہے اور سلور کروم کے اس کے ہینڈلز ہیں بیک پروفائل کی بات کریں تو بیک پروفائل بھی کافی اچھی ہے بیوٹی فول ہے سٹائلیش لک ہے اور جیسے کہ آپ کو پتے ہیں پرل بلیک کلر ویسے ہی ایک جی اپنی دعشت ہے اس کی اپنے ششکہ ہے اب یہ گاڑی اپلائیڈ فور ہے نمبر پریٹ اے ایف آر زیرو ٹونٹی ٹو لگائی ہوئی ہے باقی بیک کیمرا انسٹالڈ ہے جین ون ٹھیک ہے اور بیک سینسر بھی پارکنگ سینسر ٹھیک ہے اب اس کے آپ کو ٹرنک ویزٹ کرواتے ہیں ٹرنک ٹرنک اس کا نارمل جو چھ سو ساٹ سی سی میں آتا ہے وہی ہے اور اس کی دگی فائبر پلاسٹک کی چلیں آئے اب ہم اس کے انٹیریئر کی طرف چلتے ہیں ڈور اوپن کرتے ہی ہمیں پوششٹارٹ کا بٹن ملے گا پاکنگ سینسر کا جو آپشنز ہیں اس میں ہمیں وہ ملیں گے ایٹو کلین کا بھی آپشن ہے جو کہ یہ سمی ہائیبریڈ یہ اینجن آٹو آف کا اوپشن ہے لائٹ ایجیسٹیبل اور یہ کروم کے ہینڈل ہیں اور اس کے ڈرائیور سائیڈ آٹو ہے اور باقی مینوال ہے باقی اس کے انٹیریئر کی بات کریں تو ٹو ٹون انٹیریئر میں ملتا ہے چلیں آئے اب ہم گاڑی سٹارٹ کرتے پریک پر پشکیا اور یہ آٹو ریکٹیبل میررز اور بہت ہی خوبصورت میٹر میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اور جیپنیز انسٹالڈ ہے ٹیپ بھی اس کی اور کلائمک کنٹرول اس کا آٹومیٹک اور گئر بوکس اس کا یہی دیا گیا ہے باقی سے نیچے دی گئی ہیٹیٹ سیٹس ہیں اس کی ٹھیک ہے دونوں ہیٹیٹ سیٹس ہیں ٹھیک ہے ساتھ اس کے چارجنگ ساکٹ ٹھیک ہے ایٹی سیو جیپان کا کار لگا ہوئے باقی اس کے کروم فینش اس کے ایسی وینڈز ٹھیک ہے اور یہ اس کا بوکس لگا ہوئے ریڈار کا یہ کیمرا لگا ہوئے جو درائیویبل ریکوارٹر کیمرا دیا گیا ہے دونوں سائیڈ پہ اس کے میررز ہیں جو کہ کافی یہ لیڈیز لیڈیز کار کہلاتی اس لیے دونوں سائیڈ پہ میررز دیئے گئے ہیں پاکستان میں تو ہمارے میرا کو لیڈیز کار ہی کہتے ہیں ادروائز گاڑی بہت اچھی ہے گاڑی گھر رکھنے والی بیک آپ اس کی سپیس ٹیک کر سکتے ہیں بیک سپیس بھی ٹھیک ہے جو کہ نارمل چھوٹی چھوٹی چھے سو سار سی سی میں آتی ہے ٹھیک ہے اتنی کنجسٹیڈ بھی نہیں ہے کھلی گاڑی ہے کافی کھلی گاڑی ہے جو کہ پاکستانی ہماری الٹو سے اور جیپنیز الٹو سے بھی بہت اچھی ہے کمفرٹیبل میں اس سے بھی بیسٹ ہے اور ڈرائیو میں بھی اور فیول میں بھی فیول ایوریج بھی اس کی کافی اچھی ہے جو کہ ابھی میں بھی کافی پاؤں بھاری بھر کے ریل دیکھے ہیں ہوں تو ابھی بھی تھرٹین دے رہی ہے بٹی ابھی تھوڑی سے چلنے کے بعد یہ خود ہی آٹومیٹکلی ٹونٹی فائیو ٹونٹی سیکس تک چلی جاتی ہے ایوریج اس کی باقی اس کے آپ ریورس کیمرا جو کہ اوریجنل کمپنی کے انسٹالڈ ہے باقی اس میں ریکارڈیبل ڈرائیو ریکارڈیبل کیمرا بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ جس کا کے ٹین ایٹی ریزلٹ ہے کافی اچھا ہے اور ڈبل انڈکیٹر آیا اب ہم اس کے آپ کو لائٹ وزٹ کرواتے ہیں لائٹس پہ آئے تو لائٹس اس کی دیکھ سکتے ہیں اب یہ لو بیم میں چل رہی ہے ڈبل انڈکیٹر چل رہے ہیں فرنٹ لائٹ آپ نے دیکھ لی اب آپ کو آئیں بیک لائٹس دکھاتے ہیں اس کی بیک لائٹس اس کی کافی پیاری کافی سٹائلش مبصورت لگ رہی ہے 2018 کا یہ موڈل ہے پیچھے بھی اس کے لکھا ہوئے دیکھیں سٹیکر لگا ہوتا ہے کمپنی کا 30 پلس ایوریش یہ دیتی ہے اگر آپ پیار محبت سے چلائیں اس کو تو باقی اس کے آپ کو آئیں اس کی انجن وزٹ کرواتے ہیں انجن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں 660 cc فریش انجن ہے ابھی جپان کی کچھ بھی نہیں چلی ہوئی گاڑی 30,000 چپان کی چلی ہوئی گاڑی ہے ابھی ابھی پاکستان میں ایمپورٹ کی گئی ہے انجن کا اپنے ساؤنڈ بھی سن لیا ہوگا باقی کافی سٹائلش مبصورت سو گائز کیسا لگا آپ کو یہ ریویو آج کا ڈائی 800 میرا کا جی ویریانڈ میں ٹوپ اوف دا لائن ہے ایوریج اس کی کافی اچھی ہے گھر رکھنے کے لیے گاڑی بہت ہی اچھی پل بلیک کلر میں گاڑی ہے فور سیل ہے اس کی جیپنیز مائلیج ٹھیک ہے ابھی یہ ٹوٹل 1,000 اور چل گی ہوگی 31,000 سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں کومنٹ کریں اور کوئی غلطی کو تحیر ہے گی تو وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہم نیکس ریویو میں اسے صحیح کر پائیں چلیں اب انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اور نیکس ریویو میں ملتے ہیں دیگا موسیقی